دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمٌ جب شیطان تمہیں کوئی کچوکہ لگائے کچوکہ لگائے کوئی شیطان کیا مطلب کچوکہ لگانے کا کہ دل میں مثلا گناہ کا ارادہ پیدا کر رہا ہے دل میں گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے یہ گناہ کر گزروں اس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے اور اس کا دل میں ارادہ پیدا ہونے لگا ہے یہ شیطان کا کچوکہ ہے تو فرمایا کہ ایسے میں اللہ کی پناہ مانگو شیطانِ رجیم کہو اعوذ باللہ من الشیطانِ رجیم اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانِ رجیم غصہ آگیا کسی بات پر انسان آپے سے باہر ہو گیا اور دماغ جو ہے اس میں اشتعال برپا ہے تو ایسے غصے کی حالت میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے پر زیادتی کر گزرے کوئی برا کلمہ اس کو کہہ دے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے گالی والی دے دے اور اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال کر لیں کسی کو مار بیٹھے غصہ بڑھ خراب کیس ہے جو انسان کو بشمار گناہوں میں مبتلا کرتی اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیت فرما دی تو آپ نے جواب میں فرمایا لا تغذب غصہ نہ کرنا بس اتنی نصیت فرمائی غصہ مت کرنا بڑی خراب کیس تو جب غصہ آنے لگے اندیشہ ہوتا کہ میں اس غصے میں آپے سے باہر ہو جاؤں گا اور کوئی غلط کام کر گزروں گا فرمایا فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو یہ شیطان ہے جو مجھے اس غصے پر اکسا رہا ہے تو اللہ کی پناہ مانگو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خیطان الرجیم غرض کسی بھی قسم کا شرح ہو کوئی بھی برائی سامنے آ رہی ہو تو انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے یہی مطلب ہے اس کا قل اعوذ برب الفرق من شر ما خلق اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے فضل ہو یہ دن رات کا وظیفہ ہے مومن کا یہ نہیں کہ کسی خات وقت میں پڑھ لیا ارے بھائی جب بھی کوئی تکلیف صدمہ رنج پیش آئے اللہ کی پناہ مانگنے کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرو یہ چیز وہ ہے جو انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا مضبوط کر دیتی ہے اور یہ تعلق ماللہ کا مضبوط ہونا ہی سارے کامیابیوں کی کنجی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم